مگر کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ پردہ کرا کے بھی آپ نہیں کرا سکتے مول بھی بھی نہیں کرا سکتا پردہ اپنی بیوی کا اپنے گھر والا کچھ جگہیں ایسی مجبور ہیں اب کہو گے وہ کونسی جگہ ہے وہ خطا ہے ہمارے وہ کونسی جگہ اب یہ کسی کی بیوی کا آپریشن کا معاملہ آ جائے بچہ پیدائش کا معاملہ آ جائے تو میرے بھائی جب تمہارا ہسپیٹل ہی نہیں ہے تو کہاں لے کے جاؤ گا جاؤ گا نہیں جاؤ گا اب بیوی چاہیں مولوی کی ہے مفتی کی ایمان کی ہے مجبوری ہے ہسپیٹل لے کے جائے گا اب جب وہاں ہسپیٹل لے کر کے جائے گا تو وہاں جینس ڈوکٹر اپریشن کر رہے ہے پردہ کہا گیا پتائیے مجھے پردہ کہا پردہ تو ختم ہو گیا نا میرے بھائی تو کیوں نہ ایک ایسا ہسپیٹل قائم کیا جائے جس میں ہماری لیڈیز ڈوکٹر بھی ہو اگر لیڈیز ڈوکٹر کا اپریشن کرنا ہے تو مرد ڈوکٹر کی ضرورت نہ پڑے لیڈیز ڈوکٹر ہمارے لیڈیزوں کا علاج کر دے بہت خوب بھائی یہ بھی تو ضرورت ہے ضرورت ہے ہم نے تو سوچا ہی نہیں کبھی کبھی آپ عیسائیوں دیکھو عیسائیوں کے دیکھو بڑے بڑے ہسپیٹل ہیں کہتے ہیں صاحب عیسائیوں کے بڑے بڑے ہسپیٹل ہیں یار ہیں وہ تو وہ بھی انسان کو جن تو نہیں ہے وہ وہ فریشتہ تو نہیں ہے وہ بھی تو انسان ہی ہیں ان کے بڑے بڑے ٹرس چل رہے ہیں لوگوں ان کی بڑی بڑی سنسائیں چل رہی ہیں بڑے بڑے کالیجیں بڑے بڑے اسکولیں بڑے بڑے ہسپیٹلیں اور میرے مسلمان تُو نے کیا کیا تُو نے ساری کمائی بریانی میں ہی لٹا دی بس صحیح طریقے سے قیمہ بنے بھنا چکنچ انگیزی اور مہاراجہ اور یہ اور وہ جتنی ڈش ہے تم نے کھالی ہے نا اتنی ڈشوں کے تو نام بھی ہیں لوگوں کو میرے بھائی ہسنے کی بات نہیں بات سمجھنے کی بات حق ہے چکنچ انگیزی اور یہ اور وہ ساری چیزیں حیدر آبادی پر یعنی کس کی سب تمہاری دین ہے سب کچھ کھانے پر اس کے علامہ کچھ نہیں کرو گئے میرے بھائی صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھ خدا کی قسم پیٹ سے پتھر بندہ ہوتا تھا بے شک صحابہ کی توجہ کھانے پر زیادہ نہ تھی اگر وہ چاہتے تو جنت سے نبی سے کہہ کے کھانے منگوا لیتے بولو 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 ہاتھ حق ہے وہ چاہتے تو جنت کے کھانے منگوا لیتے مگر دیان کھانے پر نہیں تھا اگر ان کا دیان تھا تو میدان عمل میں عمل کرنے کے اوپر دیان تھا لوگوں مذہبہ اسلام کی نسل و عشاء تا دیان تھا ان کا تو اگر توجہ تھی تو بس یہی تھی وہ تو یہی اعلان کرتے تھے یا رسول اللہ جو جان مانگو تو جانے دیں گے جو مانے مانگو تو مانے دیں گے ہوگا نہ ہم سے کبھی اور کی نبی کا جاؤ جلال دیں گے کبھی تو تین سو تیرہ ہو گئے کبھی بدر کو خدا کیا تھا لوگوں کبھی ایران پہ انہوں نے نعرہ تقبیر کی صداوں کو بلک کیا تھا کبھی روم کو فتح کیا تھا کبھی شام کو فتح کیا تھا کبھی مسل کو فتح کیا تھا ارے وہ صحابہ جو پتھر کا تکھیہ لگا دے تھے مگر آدھی دنیا پہ اسلام کا جھنڈا لہرہ دیا تھے تھوڑے سے تھے مٹھی باگے مگر اسلام کا جھنڈا انہوں نے روم کے میناروں پہ لہرہ دیا تھا ایران کے مناروں پہ لہرہ دیا تھا آج مجھے مسلمان دو بتا تیری تو مسجد کے مناروں سے آوازیں آ رہی ہیں حیال السلام آ نماز کی طرف تیرے تو سجدے بھی نہیں ہو رہے مسجد ہم سے کیا امید کی جا سکتی ہے ہماری تو مسجدیں بھی خالی ہیں اور ہمارے سجدوں سے رمضان کا مہین آتا خدا کی قسم ستر فیصد نوجوان دیکھا جاتا ہے کہ روزہ ہی نہیں رکھتے جی ارے کتنا کھاؤ گے کتنا کھاؤ گے اس جسم کو کتنا بناو گے مسلمانوں ایک دن اس جسم کو مٹی کھا جائے کتنوں کو کھا گئی بڑے بڑے گاما پہلوان آئے رستہ میں ہند آئے ان کے جسموں کو مٹی کھا گئی میرے بھائی تیری اوقات کیا ہے تو رمضان میں بھی کھاتا پھرتا ہے نماز کے وقت یا فرصت نہیں آئے جس دن موت کا فرشتہ آئے گا تُوڑے جسم کو بھی مٹی کھا جائے گی بنانے میں رہ گئے بنانے میں رہ گئے انسان کی ساٹھ ستر سال کی زندگی ہو رہی ہے ساٹھ ستر سال کی زندگی پر گھر بنانے میں رہ جاتا اوہ میرے بھائی ساٹھ ستر سال کی زندگی میں گھر بنا کے نپٹے گا ادھر گھر بن کے نپٹے گا ادھر تیرے جانے کی تیاری ہو جائے گا بے شک ایسے ہی ہوتا ہے میرے بھائی دو کو پندرہ سال تک تو بچپنا گزر جاتا بیس پچیس سال میں شادی ہو اب تو بیس سال میں کہاں ہو رہی ہے عمر کم ہو رہی ہے شادی لیٹ ہو رہی ہے حقیقت بات ہے کیونکہ پہلے تو رشتہ نہیں مل لیا پھر کہہ رہا سیٹل ہو جاؤں پھر سیٹل نہیں ہونے مل لیا اور میرے بھائی کون سا سیٹل ہو گا دو روٹیاں اللہ تو یہ عزت سے دے رہا پس یہی سیٹل ہے باقی جو ہے ٹائم سے شادی کر ٹائم سے بچے پیدا ہوں گے گناہوں سے بچ جائے گا بنانے کی سوچے تو گھر آسان بنیا کہ آج کل گھر بنانے میں دس لاکھ روپے کم سے کم چاہیے دس لاکھ روپے آسانی کھٹا ہو رہے ہیں کہ میاں بنا انہوں کے نپٹا چالیس پچاس سال کی زندگی آئی اب بڑا خوش ہوا گھر بن گیا تو تیری تو جانے کی تیاری ہو گئی اور میرے بھائی اس گھر کی بھی تو تیاری کر لے جو اندھیرہ ہے جس میں ساپ ہے جس میں بچھو ہے جس میں کوئی ونڈو نہیں جس میں کوئی فین نہیں جس میں کوئی پولر نہیں جس میں کوئی اے سی نہیں جس میں کوئی فون نہیں جس میں کوئی ہوا کا راستہ نہیں جس میں کوئی آنے والا نہیں جانے والا نہیں وہ بھی تیرا گھر ہے اس کی بھی تیاری کر کون کرے گا بہت 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 تمہیں آنے کے اندر سمجھ رہا سب کچھ ہے لوگوں بعض لوگوں نے تو حالات یہ بنا دی ہیں حقیقت نہ بتا رہا ہوں میرے بھائیوں ذرا کان کھول کے سن لینا اب ذرا میری تقریر شروع ہو رہی ہے اب میری تقریر شروع رہی ہے رہا توجہ کرنا اللہ کی نظر میں تمہاری بلڈنگ تمہارے مال تمہاری دولت لوگوں تمہاری گاڑیاں تمہارے بینک برنج تمہارا سونا تمہارا چانی تمہارا درہم دینار اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ قرآن نے خرماتا ہے اللہ کی نظر میں عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقویے والا ہے جتنے نیک ہو اتنے ہی اللہ کی نظر میں تقویے والا ہے قریر شروع ہو رہی ہے سارے لوگ محبت سے سنیں جسے جانا تھا وہ چلا گیا کچھ لوگ جلسہ سننے آتے ہیں کچھ لوگ جلسہ دیکھنے آتے ہیں جو دیکھنے والے تھے وہ دیکھ کے چلے گئے جو سننے والے تھے وہ جم کے بیٹھے ہیں تھم کے بیٹھے ہیں دس بجے تک تو بچے بھی جلسہ سن لیتے ہیں جگر گردہ تو اب چاہیے سننے کے لیے اب دیکھنا ہے کہ اب دیکھنا ہے سرفروشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازویے پاتل میں ہے سننے والدین دیکھنا ہے گردہ Hod